اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک نظر نیوز ایڈ لائنس پر ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فرہام کرنے کے لیے پاکستان بھر کے سیاحتی مقامات کو ترقی دے رہے ہیں سینٹ الیکشن کی تیاریاں اور سیاسی جوڑ توڑ اروج پر انتخابات تین مارچ کو ہوں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات اصد عمر کا دیگر وزراء کے ہمراہ کوئٹا کا دورہ کرنے کا فیصلہ اصد عمر پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سردار آیاز محمد نظر سے ملاقات کریں گے وفاقی وزیر کی سردار اغتر منگل سے بھی ملاقات متوقع ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں سعودے بازی اور پیسوں کی گھن گرج ہے بلجستان میں ستر کروڑ روپے میں سینٹ کا ٹکٹ بیچا گیا سن میں پیتیس کروڑ روپے میں سینٹ ٹکٹ بیچنے کا الزام خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے لگایا مسلم لیق نون کے رہنمائے احسر اقبال کی شکر گھڑ میں میڈیا سے گفتگو کہا وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں اپنا کام کریں دو ہزار اکیس الیکشن تبدیلی اور عمران نیازی سے نجات کا سال ہے نظام کی ناکامی ہے اعتصاب کے نام پر اتفاق جاری ہے دس کا الیکشن پر الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا رینما مسلم لیق نون شاہد خاکان عباسی کا شکر گھڑ نے میڈیا سے گفتگو کہا ہماری جنگ اختدار کی نہیں نظام کی درستگی کی جدو جہت ہے کراچی سے ستیلی ماں کا سلوک بند کیا جائے شہر قائد خندر بن چکا ہے پورے ملک کو پالنے والا شہر آج لا والیس ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئی مرحمن کا حقوق کراچی تحریک مہین کے تحت نیو ایمیجنہ روڈ اسلامیہ کالج کے قریب احتجاجی مزائرے سے خطاب کہا دیگر شہروں میں ترکیاتی کام دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جبکہ کراچی میں کوئی منصوب مکمل نہیں ہو رہے ایک سو باسٹ ارب روپے کے پیکج کا اعلان ہوا پر کچھ ملا نہیں بیکڈور کا زمانہ آگیا کوئی ڈیل نہیں ہوگی جو ہوگا عوام کے سامنے میدان میں ہوگا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے نہیں اپنے زور پر لڑیں گے سنڈ الیکشن میں کوئی دم آدم مس کلندر نہیں ہوگا پنجاب میں سنڈ الیکشن افہام و تفہیم سے ہوئے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا کردار ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب میں ہر جماعت کو مختص حصہ ملا ہے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی نرندر مودی کا چائے سے پرانا تعلق ہے چیئرمن کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی نے مودی کو ابھی نندن سے پاکستانی چائے سے متعلق پوچھنے کا مشورہ دے دیا کہا امید ہے ابھی نندن کو چائے کا ذائقہ مدت و یاد رہے گا ارب اتحادیوں نے بھی صحافی جمال خاشق جی سے متعلق امریکی ریپورٹ مسترد کر دی متحدہ ارب امرات امان بہرین اور کوئٹ نے صحافی جمال خاشق جی کے قتل سے متعلق امریکی ریپورٹ پر سعودی عرب کے موقف کی حمایت کی ہے ارب امرات کی وزارت خارجانے ایک بیان میں سعودی عدالت کے فیصلے پر مکمل اعتماد کا اظہار اور حمایت کا اعلان کیا ہے اقوام متحدہ میں میان مارکے سفیر کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا گیر ملکی میڈیا کی مطابق سفیر نے اقوام متحدہ سے ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا تھا کابس فوجی حکومت کی جارش سے سفیر کو غداری کے الزام میں برطرف کیا گیا جس نے ٹاؤز جیتا وہی میچ بھی جیتا پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن میں نئی روایت کا ان دس میچوں میں سے ٹاؤز جیتنے والی ٹیم ہی فاتح قرار پائی کراچی کنگز نے ملتان سلطانز اور پشاور نے اس تامن بعد یونیٹڈ کو پچھار دیا پہلے میچ میں بابا رازم کی نوے رنس کی شاندار اننگز مین آف دی میچ کرا دوسرے میچ میں وہاں ریاست چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے پر مردے میدان ٹھہرے اور وفاقی حکومت نے پیٹریلیا مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ماہو نے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹریلیا مسنوات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا عالمی مارکٹ میں پیٹریلیا مسنوات کی قیمتوں میں مسرسل اضافے کے باوجود وزیر آزم نے ملک بھی قیمتیں بڑھانے کی اجازت نہیں دی اور چین میں روایتی لالٹین فیسٹیول کا آغاز ہو گیا عوام نے کاغذ سے بنی لائٹو پر اپنی خواہشات لکھ کر روشن کر کے فضا میں بلند کیا تو آسمان روشنیوں سے بھر گیا نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید قبروں سے باقبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk اس کے علاوہ فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btv.pk اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹوارک